بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جامین علی سے میں ہوں جام فاروق دوستو آج میں آپ کو بلوچ قبیلہ قرائی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا مگر اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ بلوچوں کا تعلق کس علاقے سے ہے اور انہوں نے حجرت کیوں کی بلوچ نسلن عرب ہیں اور ان کا قدیم مسکن شام کا شہر حلب تھا جب واقعہ کربلا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی افواج نے ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے تو یہ لوگ بھی حضرت امام حسین کے ہمدردوں میں سے تھے ان کو اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں روپوش ہونا پڑا یہ کچھ عرصہ تو پہاڑوں میں روپوش رہے اس کے بعد ان لوگوں نے وہاں سے حجرت کر کے ایران کے صوبہ کرامان میں جا بسے اس کے بعد ان کی قیدت میر جلال خان نے کی چند سال کرامان میں رہنے کے بعد میر جلال خان ان کو کرامان سے حجرت کر کے ایران کے صوبہ ایسستان میں آبسے یہاں میر جلال خان نے ایک فاطمہ نامی خاتون سے شادی کی اس سے میر جلال خان کے چار بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام لیشار دوسرے کا نام قرائی تیسرے کا نام جاتن چوتھے کا نام رند تھا میر جلال خان سے کئی سال ایرانی صوبہ ایسستان میں گزار دیئے پھر میر جلال خان اپنے چوالیس بلوچ قبائل اور اپنی اولاد گولے کا سستان سے حجت کر کے کیچ مکران آ گئے کیچ مکران آ کر میر جلال خان نے مکران کی راج کماری عجوبہ سے شادی کی اس راج کماری سے میر جلال خان کا ایک بیٹا پیدا ہوا میر جلال خان نے اس کا نام حود رکھا میر جلال خان نے اپنی زنگی میں اپنے بیٹے رند کو قبیلے کا جانشین مقرر کیا ہوت کی عمر جب سات سال ہوئی تو کیچ مکران میں میر جلال خان کی وفات ہو گئی میر جلال خان کیچ مکران میں دفن ہے میر جلال کو جب اس کے بیٹے اور قبیلے والے دفن کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ کیچ مکران کے قلعے کے تمام دروازے بند ہیں راج کماری نے کہا یہ قلعہ اور کیچ مکران میرے بیٹے ہوت کے لئے ہے باقی تمام لوگ اور قبیلے والے یہاں سے چلے جائیں میر جلال خان کی وفات کے بعد بلوچ قبائل کا سردار رندھا اگر یہ چاہتے تو طاقت کے زور پر قلعے کے دروازے کھول سکتے تھے اور کیچ مکران پر حکومت کر سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ راج کماری عجوبہ ان کی ماں اور سات سال کا ہوت ان کا بھائی تھا انہوں نے میر جلال خان کی سوگ کی رسم کھلے میدان میں ترختوں کے سائے میں ادا کی پھر میر رندھ اپنے قبیلے کو لے کر بھمپور ہجرت کر گئے بھمپور کندھار اور عراق کے درمیان میں واقع ہے ان بلوچ قبائل نے کافی سال بھمپور میں گزارے پھر یہاں کافی سال بارشیں نہ ہونے کے سبب یہ علاقہ سخت قہد کی لپیٹ میں آ گیا تو ان کو یہاں سے بھی حجرت کرنا پڑی آج کا ہمارا موضوع بلوچ قبیلہ قرائی ہے تو جب رندھ اور لاشار جنگ ہوئی تو اس جنگ میں قبیلہ تقسیم ہو گیا کچھ نے رندھ کی اور کچھ نے لاشار کا ساتھ دیا لاشار کی شکست کے بعد لاشاری اتحاد کے قبائل سندھ اور ہندوستانی گجرات کو ہجرت کر گئے جبکہ رندھ کے اتحادی بلوچ قبائل پنجاب دیراجاد کو منتشر ہو گئے اس طرح قرائی بلوچ اپنی جدہ قبائلی شناخت برقرار نہ رکھ سکے جہاں جس کو گزارہ ذمہ داری یا مالداری پسند آیا اس نے وہاں سکونت اختیار کر لی قرائی کی اچھی خاصی آبادی دیرہ غازی خان میں آباد ہے اس کے علاوہ یہ مظفرگرد، ملتان، ڈیرہ اسماعیر خان، رحیمیار خان، مکران اور چاگی میں بھی یہ قبیل آباد ہے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جامی نالج کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بار بار پہنچ سکیں تو یاد دیجئے چامی نالج سے جام فاروق کو اللہ حافظ